ہر دور میں انبیاء کی مخالفت کیوں کی گئی ہے؟ انہیں نہ صرف ذہنی اور جسمانی عذیتیں دی گئی بلکہ ان کو کسی دوسری جگہ ہجرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا گیا ہے جی پروفیسر صاحب یہ سوال آیا ہے آپ اس کا جواب ذرا فضاحت کر دیں اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی کی طرف لوٹنا پڑے گا کہ ہر دور میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو مفاعت پرست ہوتا ہے اور اس طبقے کا غرض و غضی ہوتے کہ کوئی بھی شخص ان کے مفادات پر زاد نہ لگائے اور ان طبقوں نے ہمیشہ ہی انبیاء کو ری فارمرز کو اور نیک لوگوں کو اس لئے پرشان کیا کہ وہ نیک لوگ جو ری فارمرز اور انبیاء ان کی خود غرضیوں کو چیلنج کرتے اور ان کو منع کرتے کہ وہ انسانیت پر ظلم نہ کریں اب جب ان کو تقلیف ہوتی ہے یا ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے تو یہ پھر ان ری فارمرز کو ان نیک لوگوں کو ان انبیاء کو پریشان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے زندگی کے اندر قوت نہ بنے قرآن نے ان لوگوں کو تین ناموں سے مصوم کیا ہے اور وہ سمبالک نامیں آج بھی کسی شکل میں وہ موجود ہیں لیکن ہم ان کو ان ناموں سے نہیں جانتے جن ناموں سے قرآن ان کو پکارتا ہے قرآن نے سب سے پہلے ایک نام استعمال کیا فراؤن فراؤن جو ہوتا ہے وہ ایک وڈیرہ سردار جب بادشاہ ہوتا ہے جو قوم کو ایک غلام بنا کر رکھتا ہے اپنے محلات بناتا ہے اور ان کو صرف روٹی کے لالچ میں ان کو عزیت دیتا ہے اور اپنے کام کے لئے ان کو پبند سلاسہ رکھتا ہے دوسرا شخص ہوتا ہے قرآن جو آج کی زبان میں آپ سرمیہ در کیا سکتے ہیں وہ مزدوروں کو پبند رکھتا ہے کہ وہ ان کو اتنے رزق دے کہ وہ ان کا خون چالتا رہے اور مالک کی مشین چالتی رہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ یا اس کے بچے اچھی زندگی گزاریں تو اس کو قرآن نے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے اور تیسا شخص ہوتا ہے حامان جو لوگوں کو مذہبی طور پر خوفزدہ کر کے ان سے مفاد دات دیتا ہے تو اس طریقے سے ریایہ اور مزدور اور مرید یہ تین لوگ ہوتی ہیں جو عوام الناس میں سے ہوتی ہیں لیکن وہ ان مترفین کے آتھوں ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں قرآن نے ان کو ہی ازاد کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا سوچے قرآن میں سورہ علی راف آیت نمبر 179 میں واضح کہا گیا کہ انبیاء کا یہ مشین ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے گلوں سے غلامی کے توقع اتاریں اور ان کو زندہ رہنے کا حق دیں اور یہ ان کو تسلیم نہیں ہوتا کیونکہ انبیاء ایک ریفارمر ہوتے ہیں اور انسان کی بلائی کے لیے دنیا میں آتے ہیں تو یہ پھر لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں عذیتیں دیتے ہیں جسمانی بھی ذہنی بھی حتیٰ کہ یہ بعض اوقات حجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم انسانوں کو ظلم نہ کرو تو انہوں نے ان کو عذیتیں بھی دیں اور پھر بہت سے تکالیف کے بعد ان کو عذیت پر مجبور بھی کر دیا تو اس لیے قرآن کا یہ ایک جو دعوی ہے قرآن ہر جگہ یا یہ ناس کی بات کرتا ہے انسانوں اور انسانوں کی بلائی کی بات کرتا ہے تو انبیاء کا ایک مشن کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی بلائی کریں اور ان کو نیک بدعمال کی تمیز سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ان عمال سے آپ کی زندگی سمرے گی اور اس زندگی کے ساتھ آپ کی آخری زندگی بھی سمرے گی تو اس دیکھ سے وہ انسانی کی فلاہ بیبود کا جب وہ ایک اندیا دیتی ہیں تو وہ ان لوگوں کو گوہرانی ہوتا جو لوگوں کے مال پر لوگوں کی دولت پر ایشیشت کرتے ہیں اور لوگوں کو غلام بنا کر اپنی تجارت کرتے ہیں یا اپنی محل بناتے ہیں اس لیے انبیاء اور اچھے لوگوں کو یہ لوگ پریشان کرنا اس لیے ان کی خودورجی کا ایک شاہکار ایک وجہ ہوتی ہے جو سمیت آؤں کی ان لوگوں کو اس لیے انبیام